سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آگے ہوں آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں انڈر تین تھاؤسر میں ملنے والے دو ون آف تا بیسٹ سمارٹ فونز کا ایک ہے دوستو ریڈ بی نوٹ 8 اور دوسرا ہے ریال می فائی فیس تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے ان میں سے کونزا سمارٹ فون بیسٹ رہنے والا ہے کونزا سمارٹ فون آپ کو بائیک کرنا چاہیے تو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک جور دیکھنا چاہیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تو دوستو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ڈسپلی اور ڈیزائن سے ریال می فائی فیس میں آپ کو پولی کابنیٹ کی باڈی دی گئی ہے ساتھ یہ آپ کو یہاں پہ 3D ڈائم مرکر ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو دیکھنے کا بھی اٹیکٹیو لگتا ہے ڈیر سائیٹ پہ ورٹیکل ایک کوڈ ڈیر کیمرہ کا سیٹم ملتا ہے LED فلیش، فنگر پرنٹ سینسر اور نیچے آپ کو ریال می کی برینڈنگ بھی دی گئی ہے اور یاد یہ بات کی جائے ریڈ بھی نوٹیٹ کی تو آپ کو یہاں پہ پر پریمیم گلاس پیک باڈی دیکھنے کو ملتی ہے ریئر سائیٹ پہ ورٹیکل ایک کوڈ ڈیر کیمرہ کا سیٹ اپ دیا گیا ہے LED فلیش، فنگر پرنٹ سینسر اور نیچے آپ کو ریال می کی برینڈنگ بھی مل جاتی ہے اور ساتھ ہی دوستو آپ کو یہاں پہ ریئر سائیٹ پہ گلا گلاس 5 کی پوٹیکشن بھی دی گئی ہے سو گائز دیکھا چاہے تو ڈیزائن کے معاملے میں آپ کو دونوں ہی سمارٹ فون کا فشی دہنے کو مل جاتے ہیں لیکن یہاں آپ کو پریمیم باڈی وارا سمارٹ فون چاہیے تو آپ کو جانا چاہیے ریڈ بھی نوٹیٹ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ کو دوریبل سمارٹ فون چاہیے تو آپ کو جانا چاہیے ریال می 5S کے ساتھ اور یادی ہم ڈسپلے کی بات کرے تو ریال می 5S میں آپ کو 6.5 انچز کی ایچ ٹی پیس ریجلوشن کے ساتھ وارٹو ڈاپ نوچ والی ڈسپلے دی گئی ہے یہ ایک آئی بیس ڈسپلے ہے اور یہاں پہ آپ کو گلا گلاس 3 پلس کی پوٹیکشن بھی مل جاتی ہے اور یادی بات کی جائے ریڈ بھی نوٹیٹ کی تو آپ کو یہاں پہ 6.3 انچز کی فل ایچ ٹی پیس ریجلوشن کے ساتھ وارٹو ڈاپ نوچ والی ڈسپلے دی گئی ہے اس میں آپ کو گلا گلاس 5 کی پوٹیکشن بھی مل جاتی ہے سو گائز نو ڈاوٹ جو ڈسپلے کی کوئلیٹی ہے وہ آپ کو ریڈ بھی نوٹیٹ میں جیادہ بیٹر دیکھنے کو ملے گی یادی ہم اسے کمپیر کرتے ہیں ریال می 5S سے کیونکہ ریڈ بھی نوٹیٹ میں آپ کو فل ایچ ٹی پلس کی ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ریال می 5S میں آپ کو ایچ ٹی پلس کی ڈسپلے دی گئی ہے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم ان دونوں سمارٹ فون کی پروسیسر کی یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جیادہ ڈیفرینس دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے کیونکہ آپ کو ان دونوں سمارٹ فون میں سیم پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے سنیپ ڈگن کا 665 جو اس پرائز رینج کے ساتھ سے کافی چاپ پروسیسر ہے لیکن دوستو ان کے یو آئی یہ وہ الگ الگ ہے ریال می 5S میں آپ کو کلر وائز 6 ملتا ہے اور ایڈ بی نوٹ 8 میں آپ کو میو آئی ڈین دیا گیا ہے سو گائز یہ آپ کی اپنی چوئیس ہو سکتی ہے کیا آپ میو آئی کو پریفر کرتے ہو یا پھر آپ کو کلر وائز زیادہ پسند آتا ہے اور دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں سمارٹ فون کی کیمرا کی سو گائز دونوں سمارٹ فون میں آپ کو سیم کیمرا سیٹ اپ دہنے کو مل جاتا ہے چاہے ہم بات کرے ریئر سائیڈ کی یا پھر ہم بات کرے فرنٹ کیمرا کی ریئر سائیڈ میں آپ کو کوڈ ایر کیمرا کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں مین کیمرا آپ کو 48 میکا پکسل کا دیا گیا ہے 8 میکا پکسل کا الٹا وائل لینس ملتا ہے 2 میکا پکسل کا ڈیب سینسر اور 2 ہی میکا پکسل کا آپ کو مائکو لینس بھی مل جاتا ہے اور دونوں سمارٹ فون میں آپ کو 13 میکا پکسل کا سیلفی کیمرا بھی دیا گیا ہے سو کائز یا دی آپ کیمرا کے لیے کسی سمارٹ فون کو بائے کرنا چاہتے ہو تو کائز دونوں میں سے آپ کسی بھی سمارٹ فون کو بائے کر سکتے ہو اور چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں سمارٹ فون کی بیٹری لائف کے بارے میں ریئل وی 5S میں آپ کو 5000 ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ مائکرو اس پی بورٹ ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی بورٹ نہیں دیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ کوئی بھی فارس چارجنگ کا سپورٹ نہیں ملتا ہے سو کائز آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا اور یا دی بات کی جائے ریڈ بھی نوٹ ایٹ کی تو آپ کو یہاں پہ 4000 ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی بورٹ ملتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ فارس چارجنگ کا سپورٹ ہی مل جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ واکس میں ہی فارس چارجنگ بھی پروائیٹ کیا گیا ہے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں سمارٹ فون کی پرائزنگ کو لے کر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پرائزنگ کے معاملے میں کوئی زیادہ ڈیفرینس دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے بیس ویرنٹ آپ کو ان کی پرائزنگ کے معاملے میں سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو ریڈبی نوڈٹ کا بیس ویرنٹ ہے وہ آپ کو 4G وی ریم کے ساتھ ملتا ہے اور اس کا ہائر ویرنٹ آپ کو 6G وی ریم کے ساتھ ملتا ہے جو دوستو کافی اچھی بات ہے سو گائز اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنے کنکلوزن کی کہ آپ کو کون سا سمارٹ فون کو بائی کرنا چاہیے تو دیکھیں دوستو ریل می فائی ویس بھی اس پرائزنگ میں کافی چا سمارٹ فون ہے لیکن دوستو آپ کو اس میں کچھ کمیاں ملتی ہے جیسے آپ کو اس میں ایچ ٹی پرس کی ڈسپلی دی گئی ہے پولی کاربنیٹ کی باڈی ہے یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی پورٹ نہیں ملتا ہے فار چارجر بھی آپ کو یہاں پہ نہیں ملتا ہے سو گائز اس معاملے میں ریل می فائی ویس تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے اور وہیں بات کی جائے دوسری طرف ریل می نوٹیٹ کی تو آپ کو یہاں پہ گلاس بیک باڈی دیکھنے کو ملتی ہے فلیش ڈی پرس کی ڈسپلی ہے ٹائپ سی پورٹ ہے وہاں پہ آپ کو فار چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے تو دوستو ریل می نوٹیٹ میں وہ سارے فیچر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو آپ کو ریل می فائی ویس میں نہیں دیئے گئے تھے تو دوستو جو میرے ساپ سے یہاں پہ وینو نکل کے آتا ہے وہ ہے ریل می نوٹیٹ کیونکہ اس میں آپ کو کافی اچھے فیچر دیئے گئے ہیں یدی ہم اسے کمپیر کر دیں ریل می فائی ویس سے سو گائز یہ تھا میرا اپینین ان دونوں سمارٹ فون کے لیے اب آپ مجھے کمینٹ کر کے جرور بتا سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں سمارٹ فون میں سے کونسے سمارٹ فون کو پریفر کروگے اور یہ دی آپ کو ویڈیو اچھی اور ہیرپل لگی ہو تو فلیس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کی بینا کہیں مجھ جانا ساتھ یہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کے رینڈ بائے بائے